جمہو کشمیر پولیس نے جمہو زلاح میں ایک بڑی کامیابی حاصل کرتے ہوئے تیتیس کلو گرام نشیلہ سامان برامت کیا ہے جو کی بتدائی تحقیقات کے دوران امدہ قسم کی ہیروائن مانی جا رہی ہے جس کی مارکٹ ویلیو کم سے کم تیتیس کروڑ کے آس پاس ہے اس زمن میں ایڈیشنل ڈیریکٹر جنرل پولیس جمہو زون انند جین نے جمہو پولیس کنٹرول روم میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا جس موقع پر ان کے ہمراہ ڈی آئی جی جمہو کٹھوہ سامبہ رینج ڈاکٹر سنیل گپتہ ایس ایس پی جمہو ڈاکٹر وینود کمار و دیگر آفیس ران تھے اس پریس کانفرنس میں بولتے ہوئے اے ڈی جی جمہو انند جین نے یہ جانکاری دی کہ جمہو زلاح میں پولیس سٹیشن بس ٹینڈ نے ایک بڑی کامیابی حاصل کرتے ہوئے تیتیس کلو گرام نشیلہ سامان برامت کیا ہے جو کی ابتدائی تحقیقات میں ہیروائن پائی جا رہی ہے اور اس کی مارکٹ ویلیو کم سے کم فی کلو گرام ایک کروڑ کے آس پاس ہے اور اس سے اس کل خیب کی لاغت تیتیس کروڑ سے بھی زائد بتائی جا رہی ہے جس میں انٹرنیشنل ویلیو اس سے کئی گناہ زیادہ بھی ہو سکتی ہے اے ڈی جی جمہو نے مزید یہ جانکاری دی کہ ایک پختہ اطلاح کی بنا پر ایس اچو پولی سٹیشن بس ٹینڈ جمہو نے ایک ناکہ لگا کر پنجاب ترن ترن کے رہنے والے ایک نوجوان کو گرفتار کیا جس کے قبضے سے نشے کی یہ باری خیب برامت کی گئی ہے انہوں نے مزید یہ بتایا کہ نشے کی یہ خیب اکنور سے جمہو گیور لے جائی جا رہی تھی اور ابتدائی تحقیقات میں اسی چیز کا شک ہے کہ یہ خیب لائن اف کنٹرول یا پھر انٹرنیشنل بارڈر کے پار سے اس طرف لائی گئی تھی اور اس کے بعد کروس لائن اف کنٹرول یا کروس انٹرنیشنل بارڈر سمگلنگ ریکٹ کے تحتی سے پنجاب کی اور لے جایا جانا تھا اے ڈی جی جمہو کے مطابق اس پورے معاملے میں مزید تحقیقات جاری ہے آج کی جو یہ ہماری پریس بارتہ ہے اس کا سندر جو ڈرگس کے خلاف ہماری ایک جو محیم ہے اس کے سندر پہ ہے جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہماری جو یہ کروائی ہیں ڈرگس کے خلاف پاپرٹیگ اٹیجمنٹ ان کے خلاف جو پیٹ انٹی پیس کے کروائی ہیں وہ اس سطح جاری ہے اور لگانتا چل رہی ہے اسی کڑی میں اسی شنگلہ میں جمہو پولیس نے قریب قریب تیتیس کروڑ روپے کی ہیروین جو ہے وہ آج جمہو بس ٹینڈ کے علاقے سے برامت کی ہے جمہو بس ٹینڈ کو ایک سوچنا ملی کہ دو سندگ پھرکتی اس علاقے میں ایک بیگ کے ساتھ کوئی وستو جو کی کافی ہری ماترہ میں ہے وہ لے کر کہیں بورڈر علاقے سے بس ٹینڈ کے طرف پھا رہے ہیں تو لہذا جب ہاں پر ناغبندی کی گئی اور جب ہم نے سرچ کی تو دو ایک سندگ پکتی ہم نے اس میں سے گرفتار کیا اس سے جب تلاشی لی گئی تو اس سمان کی جب ہم نے شناخت کی اس سمان کی ہم نے نویت پتا کی تو وہ کس طرح کی چیز ہے تو ہمیں یہ پتا لگا کہ بسیکلی وہ ایک بہت ہی امدہ کسن کی روین ہے اور قریب قریب تیتیس کلو اس کا اس کا ویٹ ہے اور قریب قریب اس کی جو ایک مالیت کے ساتھ اگر ہم کہیں تو تیتیس کلو تو بنتی ہے اگر اس کی مالیت جاہا بھی ہو ستی ہے اس سے سندگ میں اور اس میں ابھی ہم نے اگرٹی کی گرفتار کیا ہے اور ماں کے ابھی اس کی انویسٹیکشن جائی ہے اس سندگ میں ابھی انویسٹیکشن چوبی جاری ہے تو میں آپ کو ایک چیز اور بتانا چاہوں گا کہ جیسے جہمو پراند کے سبی زلو میں ہم نے ایک مہم اور بھی شروع کی ہے جس میں پروپرٹی اٹیشمنٹ جو کی ڈرگ پیڈلرز سے جو انہوں نے ڈرگ کے سندگ میں پروپرٹی ایکوائر کی ہے اس پیسے سے اس کی بھی ہم نے فائنشل انویسٹیکشن کافی زرے زلو میں کی ہے تو پونچھ کے زلے میں کھریکب چائز لاکھ کی مالیت کی پروپرٹی ہم نے ضبط کی ہے رجوری میں کھریکب تین کھریکب چار روڑ کے اسپاس کی مالیت کی پروپرٹی ہم نے ضبط کی ہے کٹھوائی میں قریب ستر لاکھ ساموہ میں قریبھ ایک روڑ اور ریاستے میں قریب چوبیس لاکھ اور جہمو میں قریبھ آٹھ پروڑ کے اسپاس سو کل چودہ کروڑوں کے اس پاس مالیت کی پروپٹیاں جو ہیں وہ بھی حال میں ٹیچ ہوئی ہیں اور ابھی چونکہ یہ جو کیس ہے اس کا انویسٹیکیشن ابھی جسٹ ابھی سٹارٹ ہوا ہے پلہ لہٰذا اس میں بھی فردر آگے اور کاروائی کی جائے گی یہ ابھی یہ جو ایکیوزم نے گرفتار کیا ہے یہ پنجاب سے ہے اور ابھی جو فردر انویسٹیکیشن نے اس کیس میں بھی جاری ہے ابھی اس کی انویسٹیکیشن جاری ہے اور یہ دیکھنے میں آرہا ہے کہ یہ سامان جو ہے ایک بورڈر ایڈاکے سے کہیں سے لیا ہے اب یہی شناکت کرنی ہے کہ یہ وہ کس لاکے سے اور کس نے دیا ہے سامان ابھی اس میں انویسٹیکیشن میں بھی اور بھی پتہ لگے گا کہ یہ پورا گروپ کیا ہے اور اتنی جہاں پتہات میں جو ہیرویں آئی ہیں وہ آئی کہاں سے اور کہاں جانا تھا یہ نہیں ابھی پتہ ہے یہ ماتر اف انویسٹیکیشن ابھی انویسٹیکیشن کا مسئلہ ہے چونکہ ابھی ہم نہیں کچھ کہے پائیں گے لیکن چونکہ یہ سیزر ہوا ہے تو یہ ہماری بڑی کامیابی رہی ہے نہیں ابھی تو انویسٹیکیشن کا معاملہ ہے بالک نہ بالک تو انویسٹیکیشن میں ہی پتہ لگے گا کہ کیا اس کی ہوم رہے ہیں تو لیازہ پہلے دن پنجاب پنجاب کے کے لئے لوگوں کو بکا ہی رہے ہیں مطلب پنجاب پنجاب کے سندر میں جو ہے گرفتاریاں پیلے بھی ہوئی ہیں اور جیسے لوکل بھی ہم نے رسٹ کیے ہیں ایسا نہیں ہے کہ صرف پنجاب سے گرفتاریاں بھی ہیں پڑھئے چونکہ ایک ٹانزٹ روٹ بھی ہے اور کنزمشن روٹ بھی ہے تو اس کے لئے ابھی انویسٹیکیشن ابھی جائے گا سر کیونکہ یہ بورڈر سے آرہا تھا اور شہر کی طرف آرہا تھا کیا یہ رول آؤٹ کیا جا سکتا ہے ایک انسائنمنٹ ڈرون روپنگ یا پاکستان کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے اب اس میں تو انویسٹیکیشن کا معاملہ رہے گا کی اس میں اس کے نویت کیا ہے وہ کیسے آیا ہے سر ڈرگ پیڈلنگ میں ایکشن کے گینس جو ہے جیسے آپ نے بتایا کی پروپرٹیز اٹیشمنٹ کے انیشیٹیف لیے جا رہے ہیں ساتھ ہی جو ہے پاکستان کے تحت بھی کچھ کیسیز جس سے کیے جا رہے ہیں تو کتنا اہم آپ پی ایسیس کو مانتے ہیں کی یہ کتنا جو ہے پی ایسیس کو پٹرول کرنے میں سکشن ہو رہا تھا ڈرگ پیڈلنگ کے غلاف پی ایسی صرف ایک حصہ ہے اس کا لیکن اس میں انویسٹیکیشن بھی ہے بیکورڈ اور فورڈ لیکیجز کی اس میں ریکوری ہے اس میں ارسٹ ہے پروپرٹیگ اٹیشمنٹ ہے اس میں ڈی اڈیکشن کا معاملہ بھی ہے لہذا یہ کامپریانسیو پیکج کی طرح کام کرتا ہے سر کیا پر یہ فگر شیئر ہو سکتے ہیں کہ جمہو زون میں پتے چھے سا ساتھ مہینے میں کتنے کیسیز ہیں جو پی ایسیس کے پی ایسی میں جو جمہو میں ہم نے کیے پی ایسی میں انڈی پی ایس میں کیے ہیں وہ ہمارے پاس آکرے ہیں تو تیئیس لوگ ہم نے پٹ انڈی پی ایس میں جمہو سامبہ گٹھو ہمیں ان کو پٹ انڈی پی ایس میں لگا کر اندر رکھا ہے لہذا ابھی اور بھی ان کے محین جو ہے وہ پورے جون میں جاری ہے سر کچھ عوض بھی ایسیشیٹ اس کے جمہو میں ہے جو ارسٹ ہو سکتے ہیں ابھی انویسٹیکشن کا معاملہ ہے ابھی گرفتاری اور بھی ہوں گی سر انڈی پی ایسی کامر کسی کلی کلمت ہوگی ہے سر اب یہ جو انویسٹیکشن کا معاملہ ہوا کہ اس میں اس اندرب میں اس میں جو بھی آپ اس میں ہم دیں گے تو بھی انویسٹیکشن کے بعد ہی ہم کچھ کہہ پائیں گے کہ پردر اس میں کڑو ہی کہہ رہا ہے ٹھیکی سر تینکیو بری مچ تینکیو بری مچ